بینگلور کے دہشتگرد آج ہم بات کریں گے کرناٹک کی رازدھانی بینگلور کے بارے میں ساؤت زون وار روم میں بی جے پی کی ایک ممبر پارلیمنٹ اور تین ممبر اسمبلی کی گنڈا گردی سامنے آئی ہے اور ان کی گنڈا گردی کسی خبر اور کسی اخبار میں نظر نہیں آئی گجتہ روز پچھلے دنوں بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ تیرسوی سوریہ کی قیادت میں تین ممبران اسمبلی کرونا سے متاثرہ مریضوں کی مدد کے لیے قائم ساؤت زون وار روم میں اچانک پہنچے وہاں سترہ مسلم نوجوانوں کے ناموں کی ایک لسٹ پڑھ کر ان چار سے چلا چلا کر پوچھا کہ تم نوجوانوں کو کارپوریشن کے لیے بھرتی کر رہے ہو یا مدرسے کے لیے ان میں سے ایک ممبر اسمبلی نے کہا کیا ہے یہ مسلم نوجوان دہشتگرد ہے عجیب بات ہے کہ تیرسویز نے انتہائش اشتیال انگیزی اور بھڑکاؤ بات کرتے ہوئے ان سترہ مسلم نوجوانوں پر الزام آئید گیا کہ وہ ہسپتالوں کے بشتر فرضی طور پر بلے کرنے کے ریک چلا رہے ہیں جبکہ اس وار روم کے انچارج کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں کے بشتر بلا کرنے پر ان سترہ میں سے صرف ایک نوجوان کو رسائی حاصل ہے وہاں تک پہنچنے میں ایک بائیس سالہ نوجوان ضمیر پاشا نے بتا کہ میں نے کامرس میں گریجویشن کی ہے کوئی مستقل ملازمت نہیں ملی تو میں نے گھجشتہ پچھلے دنوں پچیس اپریل کو کرونا مریضوں کی مدد کے لیے قائم اس کال سینٹر میں ساڑھے تیرہ ہزار روپے مہینے پر کام کرنا شروع کر دیا میں خوش تھا کہ اس بہانے پریشان حال مریضوں کی کچھ تو خدمت کر سکوں گا لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ بی جے پی کے گنڈے لوگ اور بی جے پی کی اس طریقے کا سنبھلی کے لوگ تیجسوی کی اس دہشت کردانہ استیال انگیزی کے بعد کمپنی نے ان سترہ مسلم نوجوانوں کو برطرف کر دیا انہیں پولیس نے تھانے میں بلا کر دونوں یعنی دونوں پولیس تھانے میں بلا کر دو دنوں تک پوچھتاز کی انہیں فون اور واتس اپ پر سینکڑ دھمکیاں مل رہی ہے بینگلور کے پڑھے لکے ہندو انہیں گالیا دے رہے ہیں انہیں دہشتگرد اور قاتل کے رہے ہیں میں نے اس سلسلے میں وزیراعظم یعنی میرے ایک دوست نے وزیراعظم نے درمودی کو انگریزی میں ایک ٹوئٹ کیا انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ممبر پارلیمنٹ تیجسوی کے اس غیر قانونی غیر اخلاقی اور دہشت زدہ کرنے والی حرکت کی تائد کرتے ہیں دوستو سوال تو بنتا ہے اور سوال بنتے رہیں گے اگر ہم سوال نہیں کریں گے تو لوگ تنتر نہیں رہے گا اور جب لوگ تنتر نہیں رہے گا تو آپ چانتے ہیں کیا ہوگا میرا دل ترپتا ہے جب ملک میں کہیں سے بھی مسلمانوں کو حراسہ کرنے والی تیرات آتی ہیں سوچتا ہوں کہ اگر ایسے واقعات پچھلے واقعات مذکورہ واقعات سترہ سکھ نوجوانوں کے ساتھ پیش آیا ہوتے تو کشمیر سے کنیا کمارے تک اور تہلی سے کناڑے تک تمام بڑے سک لیڈر اور سکوں کے تمام تنظیمیں انہوں جوانوں کی پشت پر کھڑی ہوتی پیچھے کھڑی ہوتی اور پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کر اس طریقے سے پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کر پارٹی میں موجود ممبران پارلیمنٹ اور ممبر اسمبلی تیجسوی کے خلاف یک آواز ہو جاتے ایک آواز ہو جاتے وزیراعظم کو میرونینڈم دیتے اور انہوں جوانوں کی مالی مدد کرنے کے ان کا حوصلہ بڑھاتے تیجسوی کے خلاف ایف آیار درج کراتے دھرنے احتجاج اور جل سے جلوس نکلتے لیکن ملک بھر میں کسی بھی گوشہ میں کسی بھی کونے میں کچھ بھی ہو جائے ہماری آواز ہی نہیں نکلتی بچپن میں سنتا رہا ہوں کہ ہم گفتار کے غازی ہیں ہم کسی کام کے نہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ قوت گفتار بھی فنا ہو گئی ہے یعنی بولنے کی حمد بھی مار اندر سے ختم ہو گئی ہے یہی مثال لے لیجئے کہ میں نے دوست وزیراعظم کو ٹوئٹ کیا بس اسی کو ری ٹوئٹ کرنا ہے لیکن مزامین شوخ سے پڑھنے والے لاکھ و قارین میں سے چند سو یہ بھی کام نہیں کر سکیں گے میرے دوستو یہ بات عجیب اتفاق نہیں ہے کچھ تو کرنا پڑے گا کچھ نہ سہی تو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ جو ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے اگر اتنا بھی نہیں کہنے کی جرات باقی نہیں تو پھر اس سے بھی زیادہ غلط ہونے کے لئے تیار رہے اگر ایسے لوگوں کو نہیں روکا گیا اور قانون شکنجے میں نہیں کسا گیا تو دوستو حالات پر سے بتر ہو سکتے ہیں جڑے یہ شوشل جسٹس نیٹرک کے ساتھ